کسی کو گالی دینا کسی پہ تحمت لگانا کسی کی دل شکنی کرنا اور کسی پہ الزام لگانا اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا حکم ہے نبی کا عمل کیا تھا اور اس کے رد عمل میں کیا کرنا دو باتیں ہیں دونوں باتیں الگ الگ طرح کی ہیں پہلی بات یہ کہ آپ کسی کو گالی دے دوسری بات یہ کوئی آپ کو گالی دے آپ اس کے جواب میں کیا کریں شریعت متحرہ کیا کہتی ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے اس کے متعلق ہمیں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ زبان کے متعلق یہ آتا ہے کہ انسان یا مومن بندہ یا مومن بندی زبان کے ذریعے بہت سی نیکیہ کماتا ہے اور بہت سی گناہ کماتا ہے زبان ہی کے ذریعے سے مومن بندہ اور مومن بندی جنت بھی کماتا اور جہنم بھی کماتا ہے لہٰذا میرا ٹوپک آج کا یہ ہے کہ گالی دینے کا کیا حکم ہے اور گالی کے رد عمل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا حکم ہے کہ کوئی گالی دے یا فہشبات کرے یا اس کے لئے تعلق تشنی کرے تو اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا حکم ہے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گی قرآن کی آیت ہے خرابی ہو بربادی ہو ہر اس شخص کے لئے جو بدگوئی کرے بدزبانی کرے اور تانو تشنی کرے اس آیت میں اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ویل کہا ہے ویل کا مطلب وہ تحلاکت ہے کوئی شخص اگر کسی شخص پر تانہ دے یا اس سے بدگوئی کرے یا اس کو گالی مگلوچ کرے تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ویل کہا ہے ویل جہنم کے ایک طبقہ ہے اور ویل کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ویل ہلاکت ہے ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت ہے لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی سے بھی فہوش کلام سے بات نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ آپ پر کتنا ظلم کرے یا کسی کو سے بززبانی سے نہیں بولنا چاہیے یا کسی سے بورے نام سے کسی کو پکارنا نہیں چاہیے اس کے متعلق قرآن کی صاف ستری آیتیں آئیں ہیں قرآن کی آیت میں ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بہت ہی برا ہے کسی کو برے نام سے نہ پکارو بلکہ اچھے نام سے پکارو یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تاکہ لوگوں کی دلوں میں محبت بڑھے آپس میں نفرتیں نہ ہو عداوتیں نہ ہو بغض نہ ہو دشمنیہ نہ ہو مار پیٹ نہ ہو مسلم معاشرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا گفٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اخلاق کا گفٹ دیا ہے کہ آپ کے اخلاق کیا ہوں آپ کی عبادات پہ اخلاق غالب ہیں اگر آپ کے اخلاقات اچھے ہوں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے وہ مقام ملے گا جو عبادت کرنے سے بھی نہیں ملتا اور عبادت آپ زیادہ کرتے ہیں اور اخلاق برے ہیں تو آپ کی عبادت کا ثواب زائے ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو گالی دے بلا وجہ ہم کو تانہ دے یا ہم کو برے نام سے پکارے اس کے متعلق کیا حکم ہے ہم اس کا رد عمل کیا کریں عمومی طور پر معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کسی نے تم کو گالی دی تم بھی اس کے جواب میں گالی دو ایٹ کا جواب پتھر سے دو یہ غلط ہے نبی کی تعلیم اس کے خلاف ہے قرآن کی تعلیم اس کے خلاف ہے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے گالی دینے والے کے جواب میں گالی نہیں دینا چاہیے بزرگان دین کا عمل یہ تھا کہ ہماری تعلیم کیا ہوگی ہمارا علم کیا ہوگا ہمارا عمل کیا ہوگا اگر ہم گالی دینے کے جواب میں یہ گالی دے دیں یا تحمد لگانے کے جواب میں تحمد دے دیں بلکہ ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لئے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے یہ بہت ہی عالی اخلاق ہیں تور فرقان کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے عصاف بیان کرتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامتی ہو سلامتی ہو کا مطلب یہ ہے یا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا تو پھر مسکرا کے ٹال دیتے ہیں لیکن گالی دینے کے جواب میں گالی نہیں دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فہش گونی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں بکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے بددو آتے دیہاتی آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا محمد بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ اس زور سے کھسیٹی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں نشان پڑ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی نہیں دی اس کو غصہ نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی سوال کا جواب دیا یہ نبی کے آلہ اخلاق ہیں اور نبی کی سب سے بڑی سنت ہے اور اگر ہم واقعی سچے پکے مسلمان ہیں تو ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے گالی دینے کے جواب میں گالی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو دعا دینے چاہیے اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو گالی بھی مت دو شیطان سے برا کون ہو سکتا ہے ابلیس سے برا کون ہو سکتا ہے تو اس کو بھی گالی مت دو اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مت دیا کرو صحابہ اکرام پوچھا اے اللہ کے رسول اپنے والدین کو گالی کون دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے والدین کو گالی نہ دو اگر تم کسی کے والدین کو گالی دوگے تو وہ جواب میں تمہارے والدین کو گالی دے گا تو تم اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنوگے یہ نبی کے تعلیم تھی یہ نبی کے اخلاق تھے جس سے آج کا مسلم معاشرہ بہت دور ہو چکا ہے کسی مسلمان کو گالی دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے لیکن کسی غیر مسلم کو گالی دینا کسی کافر کو گالی دینا یہ بھی ممنوع ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ کافر لوگوں کے بتوں کو گالی مت دو ان کے برے ناموں سے مت پکارو اگر جس کی وہ پوجہ کرتے ہیں کافر لوگ تم ان کو برے ناموں سے پکاروگے تو جواب میں وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے لہٰذا بد زبانی اسلام میں بالکل حرام ہے زبان شاشتہ ہونا چاہیے تہذیب یافتہ ہونی چاہیے زبان نے مٹھاس ہونی چاہیے میٹھا بول بولنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے اگر کوئی مسلم مرد یا کوئی مسلم عورت گالی کے جواب میں تان تشنی کے جواب میں یا فہوش کلامی کے جواب میں یا بدگوئی کے جواب میں خاموش رہتی ہے یا مسکرا کر بھلی بات کہہ دیتی ہے تو اس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ وہ نبی کی سنت پر عمل کر رہی ہے اگر ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اس سے عداوتیں بڑھیں گی اس سے دشمنیاں بڑھیں گی اس سے دلوں میں بغض پیدا ہوگا اور خاموش رہیں گے تو عداوت ختم ہوگی دل میں سکون پیدا ہوگا محول صحیح رہے گا اور اسلح کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے جس نبی کے ہم قصیدے پڑھتے ہیں جس نبی کے ہم ناتے پڑھتے ہیں جس نبی کے ہم صبح شام نام لیتے ہیں اس نبی کا عصوہ کیا تھا اس نبی کا عمل کیا تھا اس نبی نے اپنی زندگی میں کیا کر کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی نفس کے لئے انتقام نہیں لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دینے والے کے جواب میں گالی نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کو دعا دی آج کے مسلم معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کے عصوے کو وہ اپنی زندگی کا اصول بنائے طائف کا وہ واقعہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دیتی لیکن ان کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے جواب میں پتھر مارے تھے اور آباش لڑکے کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر زخمی ہو گئے تھے اور اس حد تک زخمی ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتیاں خون میں تر ہو گئیں تھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں سے کہا یہ طائف کا شہر دو پہاڑیوں کے درمیان آباد ہے اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑیاں ملا دی جائیں یہ طائف کے لوگ اس میں تہس نہس ہو جائیں گے حلاق و برباد ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں میں زحمت بنا کر بھیجا نہیں گیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف کے لوگوں کے لئے بد دعا نہیں کی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف کے لوگوں کے لئے دعا کی ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی اولادیں ایمان لیایں یہ نبی کا عصوہ تھا یہ نبی کی تبلیغ تھی اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ہمدردی سے پیار سے اسلام کو پھیلایا اگر آج کے مقرر اور آج کے مسلم نوجوان اور آج کی مسلم مائے اور آج کی مسلم عورتیں انتقام لینے کے در پہ رہیں گی تو نبی کی سنت کو چھوڑ لیں ہیں وہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑ لیں ہیں وہ نبی کی عصوے کو چھوڑ لیں ہیں وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتی وہ ترقی نہیں حاصل کر سکتی کسی بھی مقام پر کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی میدان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے اور اپنے نفس کی اصلاح یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غصے سے اور انتقام کے جذبے سے پاک کیجئے بلکہ معاف کرنے کی ایک عام عادت ڈالیے اگر زندگی کو آسان بنانا ہے تو کسی سے معافی مانگ لی اور کسی کو معاف کر دیا اس اصول پر عمل کریں گے تو زندگی آسان ہوگی زندگی پرسکون ہوگی زندگی میں مٹھاس کا رنگ گھل جائے گا میں آخر میں ایک آیت پیش کرتی ہوں اور اسی آیت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن افا واصلح فاجرہ علی اللہ جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ